بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فوڈ گرانڈ کیچن میں میں آج زبردست سے اور بہت ہی ٹیسٹی چکن رائس بناوں گی اور یہ بہت آسانی سے اور جلدی سے تیار ہونے والی ریسپی ہے لیکن اس کو بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبانا مت بولیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے دہی جائیں گے اس میں ہاف پہلی جو کہ میں نے بیٹ کر لیا تھا ون ٹیسپون ہری مرچ کا پیسٹ ون ٹیبا سپون ادرک کا پیسٹ ون ٹیبا سپون لہسن کا پیسٹ اور ثابت گرم مسالے میں جائے گا دو دارچینی کے ٹکرے جواتری بادیاں کے دو ٹکرے دو بڑی علاچی کے ٹکرے اور جائی فل دس سے پندرہ عدد سابت کالی مرچیں تیز پات اور ون ٹیبا سپون جائے گی اس میں ہری مرچ ون ٹیبا سپون کٹا ہوا ادرک ہاف ٹیسپون پیسٹ ہوئی کالی مرچ ون ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر تھری ٹیسپون نمک آپ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیسپون زیرا ون ٹیبا سپون سوکھا دنیا پاورڈر اور ایک کلو کے قریب میرے پاس چکن ہے جس کو میں نے اچھی طرح دو کے ووش کر لیا تھا ہاف کپ کے قریب آئل جائے گا اس میں اور ایک کلو میں نے چاور لیا تھے جن کو میں نے اچھی طرح ووش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور پانی اس میں میں ڈالوں گی چار سے پانچ گلاس لیکن آپ اپنے چاوروں کے مطابق اس میں پانی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک دیکچے لے لی ہے فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے اور ہاف کپ کے قریب آئل ڈال کے میں گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ثابت گرم مسالہ اور اس کو ڈال کے میں ہلکا سا کریکل کر لوں گی تھوڑی در لگے گی اس کو کریکل ہونے میں اور جب اس کی خوشبوں آنے لگے گی تو اس میں میں ڈال دوں گی لیسن اردرک اور ہری مرچ کا پیسٹ اس کو میں ڈال کے اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ جو لیسن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور جب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کی بہت اچھی خوشبوں آنے لگے گی تو اس میں میں ڈال دوں گی چکن اور یہ دیکھیں اس کا ہلکا سا کلر ہو چکا ہے چینج اب میں چکن کو اس میں ایڈ کر دوں گی اور چکن ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور جلدی سے تیار ہونے کر دوں گی زیرہ اور سکھا دنیا پاورڈر اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی نمک اور پیسی ہوئی کالی میٹ اس کے بعد اس میں جائے گا ادرک اور کٹی ہوئی ہری میچ ادرک اور کٹی ہوئی ہری میچ ڈالنے کے بعد اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی دہی دہی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اس میں نہ ہی ہم پیاز اور ٹماٹروں کا استعمال کریں گے اور نہ ہی زیادہ مسالہ جات کا سیمپل سے ہم چکن رائس بنائیں کے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو کور کر کے میں تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ کوک ہو جائے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو چکر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے چکن جو ہے ہمارا ہافڈن ہو چکا ہے اس کے بعد اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں پانی میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ کلاس پانی کے لیکن آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ جو چکن ہے ہمارا فورٹی پرسنٹ مزید کوک ہو جائے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو چکر لوں گی اور چکن بھی ہمارا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کک ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی چاول چاولوں کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں فلیم کو ہائی کر دوں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے یہ بہت ہی ٹیسٹی چاول بنتے ہیں اگر آپ میری یہ ریسپی گھر میں ٹرائے کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ میرے چکر رائز بہت ہی پسند آئیں گے اور آپ بار پار اس کو بنائیں گے پانی دیکھیں ڈرائے ہو چکا ہے اب ہلک ہلکہ سے اس میں پانی رہ گیا ہے اب میں اس کو دم پر رکھ دوں گی چاول جب آپ کی ایک یا دو کنی پر رہ جائیں تو تب اس کو دم پر رکھیں لیکن دم پر رکھنے سے پہلے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی پیسا ہوا گرم سالا پاودر اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈال دوں گی فوڈ کلر فوڈ کلر آپ پانی یا دودھ میں ملا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی ڈال لوں گی اب میں ڈال دوں گی اس کے اوپر کٹا ہوا ہرا دنیا آپ چاہیں تو پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی تاکہ جو چاول ہیں ہمارے مکمل طور پر کوک ہو جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو چک کر لیتی ہوں ما شاء اللہ سے اتنی زبردست اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جتنی اس کی خوشبو اچھی ہے اتنے ہی یہ کھانے میں ٹیسٹی ہوں گے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں سارے چاولوں کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں لیجئے ہمارے زبردستے چکن رائس ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو سیلڈ کسی بھی چٹنی یا رائتے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ آئے گا اگر آپ میرے چینل پہ آنے والے نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کرنا مد بھولیں